جنابی زید بن باب کہتے تھے میں نے حضرت عبوزر رضی اللہ تعالیٰ نو سے سنا وہ کہتے تھے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ معزن نے زہر کی آزان کہنا چاہی تو آپ نے فرمایا تھندک ہونے دو اس نے پھر آزان کہنا چاہی تو آپ نے فرمایا تھندک ہونے دو دو دفعہ یا تین دفعہ یہی ہوا حتیٰ کہ ہم نے ٹیلوں کے سائے دیکھ لیے پھر فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے جب گرمی شدید ہو تو نماز کو تھنڈے وقت میں پڑھو سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو ایک جناب سعید بن مسیب اور ابو سالمہ حضرت عبوہر رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز تھنڈے وقت میں پڑھا کرو ابن معب یعنی یزید بن خالد کے الفاظ عنی صلاح کے بجائے بس صلاح تھے تحقیق گرمی کی شدت جہنم کی لپٹ سے ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو دو حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے کہ جب سورج ڈھل جاتا تھا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نو زور کی آزان کہتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو تین ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصر کے نماز پڑھا کرتے جبکہ سورج سفید اونچہ اور زندہ ہوتا تھا اور جانے والا بالائے مدینہ کی آبادی کی طرف جاتا اور سورج اونچہ ہوتا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چار زہری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ والائے مدینہ کی آبادیاں دو یا تین میل تک ہوتی تھیں اور کہا میرا خیال ہے کہ یہ بھی کہا کہ یا چار میل تک ہوتی تھیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو پانچ جناب خائسمہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سورج زندہ ہونے کا مفہوم یہ ہے کہ آپ اس کی گرمی و حرارت محسوس کریں سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چھے جناب اروہ نے کہا مجھ سے سیدہ آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ان کے حجرے میں ہوتی اور دیوار پر نہ چڑی ہوتی تھی سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو سات جناب محمد بن سیرین سے روایت ہے وہ عبیدہ سے اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق والے دن کہا ان لوگوں نے ہماری درمیانی یا افضل نماز نماز اثر سے روکے رکھا اللہ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سنو جناب ابو یونس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کے آزاد کردہ غلام بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ نے حکم دیا کہ انہیں قرآن مجید لکھ دوں اور فرمایا کہ جب تم آیت کریمہ حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطى اس پر پہنچو تم مجھے بتلانا چنانچہ جب میں اس آیت کریمہ پر پہنچا تم نے خبر دی تو انہوں نے مجھے یہ آیت اس طرح لکھوائی نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز یا ابزل نماز یعنی نماز عصر کی اور اللہ کے لئے باعدب ہو کر کھڑے ہو پھر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ آیت ان الفاظ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے جناب عروہ بن زبیر سے روایت ہے وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہوں سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زہر کی نماز دوپہر کے وقت میں پڑا کرتے تھے اور اصحاب رسول کے لئے اس نماز سے بڑھ کر کوئی نماز سخت نہ ہوتی تھی چنانچہ یہ آیت نازل ہوئی حافظو علی الصلاوات والصلاة الوسطى نمازوں کی پابندی کرو اور درمیانی نماز کی زید بن ثابت نے کہا اس سے پہلے دو نمازیں ہیں یعنی عشاء اور فجر رات کی اور اس کے بعد بھی دو نمازیں ہیں یعنی آسر اور مغرب دن کی سننے ابو دعوت حدیث نمبر 411 حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورج غروب ہونے سے پہلے اثر کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی اور جس نے سورج طلوع ہونے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی اس نے نماز پالی سننے ابو دعوت حدیث نمبر 412 جناب علی بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ ہم نماز زہر کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ہاں گئے تو وہ اٹھ کر نماز حصر پڑھنے لگ گئے جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے ان سے ان کے نماز حصر جلدی پڑھنے کا ذکر کیا یا خود انہوں نے ذکر کیا تو کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے فرماتے تھے یہ منافقوں کی نماز ہے یہ منافقوں کی نماز ہے یہ منافقوں کی نماز ہے کہ ان میں سے ایک بیٹھا رہتا ہے حتیٰ کہ جب سورج زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سینگوں کے درمیان یا ان سینگوں کے اوپر ہوتا ہے تو اٹھ کر چارٹھوں کے مارتا ہے اور اللہ کا ذکر اس میں بس برائے نام ہی کرتا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو تیرہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز ہے زرفوت ہو جائے تو گویا اس سے اس کے گھر والے اور مال چھیل لیا گیا امام ابو دعوت رحمہ علیہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ بن عمر نے حدیث کے لفظ وطیرہ کو اوطیرہ حمزہ کے ساتھ بیان کیا اور ایوک کے تلامیزہ میں اس لفظ کے بارے میں اختلاف ہے یعنی کوئی واو سے بیان کرتا ہے اور کوئی حمزہ سے مانن دونوں کا ایک ہی ہے اور زہری نے سالم انعبی انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وطیرہ بیان کیا ہے سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو چودہ جناب ثابت بنانی نے حضرت انیس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مغرب کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے پھر تیر پھینکتے تو ہم میں سے ایک اس کے گرنے کی جگہ کو دیکھ رہا ہوتا تھا سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو سولہ حضرت سلامہ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورج عورب ہوتے ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے یعنی جب اس کی ٹکیا غائب ہو جاتی تھی سننے ابو دعوت حدیث نمبر چار سو سترہ جناب یزید بن عبی حبیب مرصد بن عبداللہ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے ہاتھ شریف لائے وہ سفر جہاد میں تھے اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مصر کے حاکم تھے تو جناب عقبہ نے نماز مغری میں کچھ تاخیر کر دی حضرت ابو عیوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے عقبہ یہ کیا نماز ہے کیا ہم کام میں تھے کیا آپ نے نہیں سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میری امت اس وقت تک خیر میں رہے گی یا فرمایا فطرت پر رہے گی جب تک کہ مغری کو مؤخر نہ کرے گی کہ ستارے نکل آئیں سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو اٹھارہ حضرت نعبان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں سب لوگوں سے بڑھ کر اس نماز یعنی عشاء کے وقت سے باخبر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تیسری رات کا چاند دوبنے کے وقت پڑھا کرتے تھے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو انیس حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات ہم نماز عشاء کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے رہے آپ اس وقت تشریف لائے جب رات کا تہائی حصہ گزر چکا تھا یا اس سے بھی زیادہ نہ معلوم آپ کسی کام میں مشہول ہو گئے تھے یا کوئی اور بات تھی آپ جب تشریف لائے تو فرمایا کیا تم اس نماز کا انتظار کر رہے ہو اگر میری امت پر گرانہ ہوتا تو میں ان کو یہ نماز اسی وقت پڑھا تھا پھر آپ نے معزن کو حکم دیا تو اس نے اقامت کہی سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو بیس جناب آسن بن حمید سکونی سے روایت ہے انہوں نے حضرت معاد بن جبل رضی اللہ تعالی انہوں سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ ایک بار ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لئے انتظار کرتے رہے مگر آپ نے تاخیر کر دی حتیٰ کہ بات نے یہ بھی کمان کیا کہ شاید آپ نہیں آئیں گے اور کچھ کہنے لگے کہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے بہرحال ہم اسی حالت میں تھے کہ آپ تشریف لے آئے تو اصحاب کرام رضی اللہ عنہ نے آپ سے وہی کچھ کہا جو پہلے کہہ رہے تھے آپ نے فرمایا اس نماز کو خوب اندھیرے میں پڑھو بلا شبہ تمہیں تمام امتوں پر اس کے ذریعے سے فضیلت دی گئی ہے اور تم سے پہلے کسی امت نے یہ نماز نہیں پڑھی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھنا چاہی مگر اس روز آپ تشریف نہ لائے حتیٰ کہ تقریباً آدھی رات گزر گئی آخر جب آپ آئے تو فرمایا اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو تو ہم اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے رہے آپ نے فرمایا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور اپنے اپنے بستروں میں جاس ہوئے ہیں لیکن تم جس وقت سے انتظار کر رہے ہو نماز ہی میں ہو اگر کمزوروں کی کمزوری اور بیماروں کی بیماری کا خیال نہ ہوتا تو میں اس نماز کو آدھی رات تک مؤخر کرتا سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو بائیس ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھتے اور اس کے بعد عورتیں اپنی چادروں میں لپٹی لوٹتیں تو اندھیرے کے باعث پہچانی نہ جاتی تھی سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو تیس جناب محمود بن لبید حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبح طلو ہونے پر ہی صبح کی نماز پڑھا کرو بلا شبہ یہ تمہارے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چوبیس جناب عبداللہ بن سنا بحی سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ ابو محمد یعنی انساری صحابی کا خیال ہے کہ وطر واجب ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ عنہ نے سنا تو کہا ابو محمد نے غلط کہا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے پانچ نمازی اللہ نے فرض کی ہیں جن کا وضو امتہ بنائے اور انہیں ان کے وعقات پر ادا کرے ان کے رکو اور خوشو کامل رکھے تو ایسے شخص کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ سے بخش دے گا اور جو یہ نہ کرے تو اس کے لئے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے اگر چاہے تو معاف کر دے اور اگر چاہے تو عذاب دے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو پچیس قاسم بن غنم اپنی ایک ماں سے بیان کرتے ہیں وہ حضرت ام فروا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں وہ کہتی ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا عامال میں سے کون سا عمل افصل ہے آپ نے فرمایا نماز اول وقت میں ادا کرنا خزاعی نے اپنی روایت میں کہا کہ قاسم بن غنم نے اپنی پھوپی سے روایت کیا جن کا نام ام فروا تھا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ خزاعی کی روایت ہے جبکہ عبداللہ بن مسلمہ نے بعض امہاتی ہی کا لفظ روایت کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چھبیس جناب عبداللہ بن فضالہ اپنے والد سے راوی ہیں وہ کہتے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا اور جو سکھایا ان میں یہ بات بھی تھی پانچ نمازوں کی پابندی کرنا میں نے ارز کیا کہ مجھے ان وقت میں کام ہوتے ہیں تو آپ مجھے کوئی جامع بات ارشاد فرمائے جس پر عمل میرے لئے کافی رہے آپ نے فرمایا اسرائن کی پابندی کرنا اور یہ لفظ ہماری زبان میں مستعمل نہ تھا میں نے کہا اسرائن سے کیا مراد ہے آپ نے فرمایا سورج کے دلو ہونے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں سننے ابو دعود حدیث نمبر چار سو ستائیس جناب ابو بکر بن عمارہ بن روائبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اہل بسرہ کے کسی شخص نے ان سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی بیان فرمائیے تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے دوزخ میں نہیں جائے گا وہ آدمی جس نے سورج تلو ہونے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑی کہا کیا یہ آپ نے ان سے خود سنا ہے تین بار کہا جواب دیا کہ ہاں اور ہر بار کہتے کہ میں نے اسے اپنے کانوں سے سنا ہے اور میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے تو اس آدمی نے کہا میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے سننے ابو دعود حدیث نمبر چار سو اٹھائیس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ پر ایسے حکام ہوں گے جو نمازوں کو مار ڈالیں گے یا یہ فرمایا ان میں تاخیر کریں گے میں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تم نماز کو اس کے وقت میں پڑھ لیا کرنا اور اگر تم اسے ان کے ساتھ پاؤ تو ان کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرنا اور یہ تیرے لئے نفل ہوگی سننے ابو دعود حدیث نمبر چار سو اکتیس جناب عامر بن میمون عودی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاں یمن میں تشریف لائے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عامل بند کر آئے تھے عامر کہتے ہیں کہ نماز فجر میں میں نے ان کی تکبیر سنی وہ بھاری آواز والے تھے ان کو مجھ سے محبت ہو گئی تو میں نے انہیں مرتے دم تک نہیں چھوڑا حتیٰ کہ شام میں انہیں اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ان کے بعد میں نے لوگوں میں سب سے زیادہ فقی آدمی پندہ سے دوڑائی تو میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ گیا اور ان کے ساتھ رہا حتیٰ کہ وہ بھی فوت ہو گئے تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا تمہارا کیا حال ہوگا جب تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جو نمازوں کو بے وقت کر کے پڑھیں گے میں نے کہا آپ مجھے کیا حکم فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول اگر مجھے ان حالات کا سامنا ہو آپ نے فرمایا نماز کو اپنے وقت پر پڑھ لیا کرنا اور ان کے ساتھ کی نماز کو نفل سمجھنا سننے ابو داود حدیث نمبر 432 سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد ایک وقت آئے گا کہ تم پر ایسے حکام مسلط ہوں گے جنہیں ان کے دیگر امور نماز سے مشغول رکھیں گے اور وہ انہیں بے وقت کر کے پڑھیں گے لہٰذا تم نماز کو بروقت ادا کرنا ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول کیا میں ان کی معیت میں نماز پڑھوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم جاہو اور صفیان کے الفاظ ہیں اگر میں وہ نماز ان کے ساتھ پاؤں تو ان کے ساتھ مل کر پڑھوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تم جاہو سننے ابو دعود حدیث نمبر 433 حضرت قبیصہ بن مقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم پر ایسے حکام آئیں گے جو نمازوں میں تاخیر کریں گے تو ایسی نمازیں تمہارے لئے باعثی عجر ہوں گی جبکہ ان کے لئے وپال ہوں گی پس تم ان کے ساتھ مل کر پڑھ لیا کرنا جب تک کہ وہ قبلہ روح ہو کر نمازیں پڑھتے رہیں سننے ابو دعود حدیث نمبر 434 سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزبہ خیبر سے واپس لوٹ رہے تھے تو ایک رات رات بھر چلتے رہے حتیٰ کہ جب ہم کو نیت آنے لگی تو آپ آرام کے لئے اتر گئے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے فرمایا آج رات ہمارا پہنہ دینا بیان کرتے ہیں کہ پھر بلال کی آنکھیں بھی ان پر غالب آگئیں یعنی سو گئے اور وہ اپنے اون سے ٹیک لگائے ہوئے تھے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے نہ بلال ہی اور نہ کوئی اور صحابی حتیٰ کہ جب انہیں دھوک لگی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جاگنے والے تھے آپ خبر آئے اور فرمایا اے بلال انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے بھی اسی چیز نے پکڑ لیا جس نے آپ کو پکڑا میرے ماں باب آپ پر قربان پھر نبی علیہ السلام اور صحابہ رضی اللہ عنہم وہاں سے چل دئے اور کوئی دور جا کر اترے تب آپ نے وضو کیا اور بلال کو حکم دیا تو انہوں نے نماز کے لئے اقامت کہی اور آپ نے انہیں فجر کے نماز پڑھائی آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت پڑھ لیا کرے بے شک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقیم صلحت علی ذکری نماز قائم کرو جب یاد آئے یونس کہتے ہیں کہ ابن شہاب اسی طرح لِذِكْرَ علف مقصورہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے احمد نے بواستہ انبسہ یونس سے دِذِكْرِ یا اِمْتَقَلِّم کے ساتھ روایت کیا ہے یعنی میری یاد کے لئے یا میری یاد آنے کے وقت احمد کہتے ہیں کہ مطنِ حدیث میں وارد لفظ الْقَرَا قَمَانَا اُنْغَ ہے سُننِ ابو داوود حدیث نمبر 432 ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکورہ بالا قصے میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جگہ سے نکل چلو جہاں تم پر غفلت تاری ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے بلال کو حکم دیا تو انہوں نے ازان اور پھر اقامت کہی اور نماز پڑھی امام ابو داوود رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس روایت کو مالک سفیان بن عیعنہ عوضاعی اور عبد الرزاق نے مامر اور ابن اسحاق سے نقل کیا ہے مگر کسی نے بھی زہری کی اس روایت میں ازان کا ذکر نہیں کیا اور مامر سے عوضاعی اور عبان عطار کے سوا کسی نے بھی اس کو بیان نہیں کیا ہے سننے ابو داوود حدیث نمبر 436 سیدنا ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک سفر میں تھے تو آپ راہ سے ایک طرف کو ہو گئے تو میں بھی آپ کے ساتھ ایک طرف کو ہو گیا آپ نے فرمایا ذرا دیکھو تو میں نے کہا یہ ایک سوار آ رہا ہے یہ دو ہیں اور وہ تین ہیں حتیٰ کہ ہم سات افراد ہو گئے تب آپ نے فرمایا ہماری نماز کا خیال کرنا یعنی نماز فجر کا لیکن ان کے کان بند کر دئیے گئے یعنی سوتے رہ گئے پس ان کو سورج کی کرنوں ہی نے جگایا وہ اٹھے اور کچھ وقت چلے پھر اترے وضو کیا اور بلال نے ازان کہی سب نے فجر کی سنتیں پڑھیں پھر فجر کی نماز ادا کی اور سوار ہو گئے تو لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم نے اپنی نماز میں بہت تقصیر کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سو جانے میں کوئی تقصیر یعنی کوتا ہی نہیں تقصیر یعنی کوتا ہی تب ہوتی ہے جب انسان جاگتا ہو لہٰذا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب اسے یاد آئے پڑھ لے اور پھر آئندہ کے لئے اگلے دن اسے باروقت ہی ادا کرے سننے ابو داود حدیث نمبر 437 جناب خالد بن سمیر راوی ہیں کہ مدینے سے عبداللہ بن ربا انساری رحمہ اللہ ہمارے ہاں تشریف لائے اور انسار انہیں فقیح کردانتے تھے انہوں نے ہم سے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاہ سوار ابو قطادہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جائش العمرہ روانہ فرمایا اور یہ قصہ بیان کیا کہا کہ ہمیں سورج ہی نے تلو ہو کر جگایا اور ہم گھبرا کر نماز کیلئے اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیال سے سنبھل کر حتیٰ کہ جب سورج اونچہ آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے سنت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے تو جو پہلے پڑھا کرتا تھا اس نے پڑھی اور جو نہ پڑھتا تھا اس نے بھی پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز کے لئے ازان کہی جائے تو ازان کہی گئی اور اب کھڑے ہوئے اور ہمیں نماز پڑھائی جب فارغ ہوئے تو فرمایا ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں کہ ہم دنیا کے کسی کام میں مشہول نہ تھے کہ نماز ہم سے رہ گئی بلکہ ہماری روحیں اللہ کے ہاتھ میں تھی تو اس نے جب چاہا انہیں چھوڑ دیا لہذا جو تم میں سے کل کو صحت و سلامتی کے ساتھ نماز فجر پائے اس کے ساتھ اس نماز کی قضا بھی دے سننے ابو داود حدیث نمبر 438 جنابی ابن ابی قطادہ اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں انہوں نے اس خبر میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جب چاہا تمہاری روحیں قبض کر لی اور جب چاہا لوٹا دی لہذا اٹھو اور نماز کے لئے ازان کہو چنانچہ وہ اٹھے اور وضو کیا حتیٰ کہ جب صورت بلند ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی سننے ابو داود حدیث نمبر 449 جنابی عبداللہ بن ابی قطادہ اپنے والد حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہممانہ روایت کرتے ہیں کہا کہ آپ نے وضو فرمایا جبکہ صورت اونچہ آ گیا پھر انہیں نماز پڑھائی سننے ابو داود حدیث نمبر 440 جناب عبداللہ بن ربا حضرت ابو قطادہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نید میں قصور نہیں قصور جاگنے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اس طرح کہ تم کسی نماز کو اس حد تک موخر کر دو کہ دوسری نماز کا وقت آ جائے سننے ابو داود حدیث نمبر 441 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز کو بھول جائے تو وہ اسے اسے وقت ادا کرے جب یاد آ جائے اس کے علاوہ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے سننے ابو داود حدیث نمبر 442 جناب زبرقان نے اپنے ججہ حضرت عمر بن عمیہ زمری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہوئے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے آپ صبح کے وقت میں سوئے رہے حتی کہ سورج نکل آیا جب آپ جاگے تو فرمایا اس جگہ سے دور ہو چلو پھر بلان کو حکم دیا تو انہوں نے آزان کہی پھر سب نے وضو کیا اور فجر کی سنتیں پڑھیں پھر بلان کو حکم دیا تو انہوں نے اقامت کہی اور آپ نے انہیں صبح کی نماز پڑھائی سننے ابودعود حدیث نمبر چار سو چوالیس سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حدیبیہ کے دنوں میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تو آپ نے فرمایا ہمارا پہرہ کون دے گا بلان نے کہا میں چنانچہ باقی سب سو رہے حتی کہ سورج نکل آیا پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاگے اور فرمایا اسی طرح کرو کہ جس طرح اس سے پہلے کیا کرتے تھے چنانچہ ہم نے اسی طرح کیا آپ نے فرمایا جو سو جائے یا بھول جائے تو ایسے ہی کیا کرو سننے ابودعود حدیث نمبر چار سو سنتالیس حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ لوگ مساجد میں باہم فخر نہیں کرنے لگیں گے سننے ابودعود حدیث نمبر چار سون جاز